ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پال رہے تھے حضیر جرمیر صلی اللہ عنہ نماز پال رہے تھے آدمی آواز دی مشیل نہیں نماز پال رہے تھے آواز دی نہیں آئے مشیل نہیں جیسے ہوتا ہے سٹین کی اوٹ میں آرم نے ایک جگہ نماز پال رہے تھے نہیں آئے تھوڑی جیسے ہم آپ تشریف لائے تو حضیر نے اشاہ فرمائے کہا ہوں تھے آئے نہیں تھے کہا حضیر نماز پال رہے تھے وہ کہا جب تم کو جب میری آواز پہنچی تھی آلم دائے ایسا مت کرنا تم کو میری آواز پہنچی تھی اس پہلی آواز پر نماز نہیں سے دس سے ہی چلے آنا چاہیے تھے چنانچہ اللہ رب العالمی جلد لدہ ومن لدہ قرآن میں اشاہ فرمائے تھے آیت مبارکہ انہوں نے اشاہ فرمائے تمہیں نہیں پڑھئی آیا یا ایہوہ اللہین آمان استجیبی اللہ علی رسول ازا دعاكم جب رسول اللہ تم کو پکاریں تو جس حال میں بھی ہو سوراں دربار رسول میں حاضر ہو جائیں استجیبی اللہ علی رسول ازا دعاكم جب تم کو اللہ کی رسول بلائیں فوراں حاضر ہو جائیں دیکھئے مسئلہ یہ ہے اگر آپ نماز پھال لیں نماز میں آپ نے بفتوی بر لے نماز میں کوئی آتے جاتا고 آپ نے نماز ختم ہوگئے اب میں سے رسہ پڑھئے آپ اندر کمروں میں نماز پڑھیں گل اسی نے مہار سے خٹکہ کیا تو آپ نے جواب نے کہہ دییا اسی نے جواب بھی کہہ دیا میں نماز پڑھے ہوں ابھی آتا ہوں نماز ختم ہوگئے نماز میں کلام مفسد نماز ہے یہ نماز فاسد ہوگئے اب نئے سیرے سے پڑھئی ہے یعنی دوبارہ اس کو دخلائی ہے وہ نماز باقی ہو گئی چوتھی رکت تھی کسی نے آواز دی اور ہم کہیں جی علی آ رہا ہوں گا چاروں کی رکت چوتھی رکت میں تھے آپ دیکار ہو گئی اب نئے سیرے سے پڑھئی ہے وہ نماز ختم ہو گئی ہے نماز میں قلام مفسد نماز ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول نے بلایا دوسری رکت تھی یا تیسری رکت تھی یا پہلی رکت تھی حضور پر ملک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی نماز چھوڑ کر ویسے ہی فوراں چلے آئی حضور نے جس کام کو فرمایا ہے اس کام کو پیجا کر دی پھر جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے وہیں سے شروع کر دی اسے مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر اللہ کے رسول کے بردار میں حاضر رہے جتنی دیر دربارِ خداوندی میں حاضری ہوتی ہے یہ آزم کے رسول ہے یہ مقام رسول ہے